ہیلو سٹوئنٹس آئی بی ٹیکنیکل کلاسز کے اندر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم لوگ پر فورمس آف ٹرانس میشن لائن کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں یعنی یہ آپ کا فورتھ یونٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ پوری ٹرانس میشن لائن کا پر فورمس کی بات کریں گے تو پر فورمس چیک کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اگر کسی سٹوئنٹ کی پر فورمس چیک کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اگزام لیں گے ٹیسٹ لیں گے اور اس کا پر فورمس دیکھیں گے تو سیمیرلی اگر ہم کو پورے ٹرانس میشن لائن کا پر فورمس چیک کرنا ہے تو مینلی طور سے ہم لوگ اس کے اندر دو چیز دیکھتے ہیں ایک تو اس کا ریگولیشن دیکھتے ہیں وولٹیج ریگولیشن اور دوسری ایفیشنسی دیکھتے ہیں ایفیشنسی اور وولٹیج ریگولیشن کس طرح دیکھیں گے کیا فارمولہ ہوگا کیا چیک کرنا ہوگا آگے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ٹرانس میشن لائن کا پرفارمس چیک کرنے کے لیے ٹرانس میشن لائن کو ہم لوگ تین کٹیگری میں باٹھ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کا پرفارمس یعنی بولٹیج ریگولیشن ایفیشنسی لاؤسز یہ سارے چیز معلوم کر سکے تو ٹرانس میشن لائن کو تین کٹیگری میں باٹھا گیا ہے ایک شورٹ ٹرانس میشن لائن کہلاتا ہے دوسرا میڈیم اور تیسرا لانگ ٹرانس میشن لائن کہلاتا ہے شورٹ ٹرانس میشن لائن کے اندر کیا ہوگا تو شورٹ ٹرانس میشن ایسا ٹرانس میشن لائن کہلائے گا جس کی لیندھ کیا ہو اپ ٹو فیفٹی کلومیٹر یعنی پچاس کلومیٹر رینج تک اگر رہے گا تو وہ شورٹ ٹرانس میشن کہلائے گا اس کے علاوہ وولٹیج ریٹنگ کیا ہوگی اس کے اندر تو ٹوانٹی کے وی سے لیس ہوگی ہے یعنی آپ کا بیس کیوی سے یادی لے سو اور وولٹیج لیندھ کتنا ہو فیفٹی کیوی ہو تو ہم لیندھ فیفٹی کلومیٹر ہو تو اس کو شورٹ ٹرانسمیشن لائن کہیں گے اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگ شورٹ ٹرانسمیشن لائن کہیں گے یعنی لیندھ کم ہوگا تو اس سمیں ہم لوگ کیوال اور کیوال کیا کنسیڈر کریں گے اس کے پرفارمنس کو چیک کرتے سمیں کیوال ہم لوگ کنسیڈر کریں گے ریسیسٹینس اور انڈکٹینس اور بچا کیا تو کیپیسیٹینس بچا تو ہم لوگ کیپیسیٹینس کو کنسیڈر نہیں کریں گے شورٹ ٹرانسمیشن لائن کے اندر کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر وولٹیج ریٹنگ بھی کم ہے اور لیندھ بھی کم ہے تو جس کے وجہ سے جو کیپیسیٹینس کی ویلو ہوگی وہ بہت مائنر بہت مینیمم ہوگی اسی لئے شورٹ ٹرانسمیشن لائن کے اندر کیپیسیٹینس کو نگلیٹ کر دیا جاتا ہے اور کیلکولیشن کرتے سمیں پرفارمنس چیک کرتے سمیں اس کی وولٹیج ریگولیشن ایفیشنسی لاؤسز یہ ساری چیز نکالتے سمیں ہم لوگ کیوال ریسیسٹینس اور انڈکٹینس کی بات کریں گے اور ہم لوگ ٹرانسمیشن کے اندر کیوال ریسیسٹینس انڈکٹینس کو دکھائیں گے اور کیلکولیشن کریں گے دوسرا جو ٹرانسمیشن لائن ہوتا ہے اس کو میڈیم ٹرانسمیشن لائن کہتے ہیں تینوں ٹرانسمیشن لائن ہیں لیکن میڈیم ٹرانسمیشن لائن کی وششتہ کیا ہے کہ اس کا جو لیند ہوگا وہ کتنا دور ہوگا پچاس سے لے کر ڈیڑھ سو کلومیٹر تک یعنی لیند لیمیٹ پچاس سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے بیچ میں یادی ٹرانسمیشن لائن ہے تو اس کا مطلب وہ کون سا ہے دوسری چیز یہاں پر جو voltage rating ہوگی medium transmission line کے اندر وہ کتنی ہوگی تو 20KV سے لے کر 100KV تک 20KV سے 100KV length کا transmission یعنی voltage rating اگر 20KV سے 100KV ہے تو اس کا مطلب آپ کا medium transmission line اور تیسرا اور important چیز کیا ہے resistance, inductance اور capacitance تینوں چیز اس کے اندر consider کی جائے کہ medium transmission line کے اندر ٹھیک ہے تو تینوں چیز ہم لوگ medium transmission line کے اندر تینوں چیز consider کریں گے ایک resistance, دوسرا inductance اور تیسرا capacitance تینوں چیز consider کیا جائے گا لیکن دھیان کی دینے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب capacitor consider کریں گے تو capacitor consider کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے distributed over all along the line distributed کرنے کا مطلب پورے transmission line کے اندر آپ capacitor دیکھائیں گے ہر جگہ پر capacitor capacitor پورے transmission line کے اندر capacitor دیکھانا capacitor transmission line میں کہاں سے آ جاتا ہے تو capacitor یا condenser اوپر میں لگا ہوا نہیں ہوگا capacitor form ہو جاتا ہے تو capacitor آپ نے پڑھا ہوگا capacitor کیا ہوتا ہے تو nothing but دو conductor ہو اور بیچ میں dielectric medium ہو تو جہاں پر بھی دو conductor اور بیچ میں dielectric medium ہوتا ہے وہاں پر capacitor form ہو جاتا ہے تو transmission line کے اندر بھی کیا ہے ایک تو آپ کا conductor یعنی اوپر میں overhead conductor اوپر میں جو run کا رہا transmission line وہ ایک conductor ہے positive conductor اور دوسرا آپ کا ارث ہے یہ دوسرے conductor کی طرح zero potential کی طرح کام کرے گا تو ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے capacitor بیچ میں کیا ہے air dielectric medium کی طرح کام کرتا ہے تو آپ کا transmission line اور نیچے ground کے بیچ میں ایک capacitor form ہو جاتا ہے تو یہ capacitor کو ایک جگہ نہیں پورے transmission line کے اندر ہوگا لیکن medium transmission line کے اندر capacitor کی value تو ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ capacitance کی value نہیں ہوتی ہے اسی لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں capacitance کی value کو کسی ایک particular جگہ ہم لوگ دیکھاتے ہیں یا ہم لوگ الگ الگ طریقہ ہوتا دیکھانے کا لیکن پورے transmission line کے اندر نہیں دیکھاتے ہیں تو medium transmission line کے اندر جو capacitance دیکھانے کا طریقہ ہوتا ہے اسی کے آدھار پر اس transmission line کو دو تین category میں بھاٹا جاتا ہے تو ہم لوگ ایک کیا کہتے ہیں جیسے آپ کا nominal یہ جیسے ہم ابھی دیکھا ہے بیچ میں کیول capacitor یہ مانکے چلیے پورا transmission line ہے بہت لمبا transmission line ہے لیکن کیول ایک جگہ پر capacitor ہم لوگ دیکھا دیا اس کو lumped method کہتے ہیں یعنی ایک جگہ پر دیکھانا تو یہ بیچ میں اگر ہم کیول دیکھائیں گے تو یہ کیا کہہ لائے گا nominal t method کہہ لائے گا یعنی بیچ میں capacitor کو دیکھا دیا پورے transmission line میں نہیں دیکھائیں کیونکہ اس کی value بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے آسانی کے لیے easily calculation کے لیے کسی ایک جگہ پر دیکھا جائے گا تو یہ کیا کہہ لائے گا nominal t method کہہ لائے گا nominal t method کہہ لائے گا یعنی ہم لوگ capacitor کو کسی ایک جگہ پر دیکھاتے ہیں تو ایک جگہ پر دیکھائیں گے تو nominal t method کہہ لائے گا اور یعنی transmission line کو ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ last میں پورا transmission line ہے اور last میں کیونکہ capacitor کو دیکھا رہے ہے تو یہ کیا کہہ لائے گا indo condenser method کہہ لائے گا یعنی پورے transmission line کا capacitor کو ایک جگہ دیکھا دیاasil اور کسی دو جگہ پر دیکھا دیں یعنی شروعات میں اور لاشٹ میں دکھا دیں گے تو دیکھیں یہ پائی کی طرح بن گیا تو یہ کیا کہہ لگا نومینل پائی میتھرڈ کہہ لگا آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے تو آپ کا میڈیم ٹرانس میشن لائن تین کٹیگری میں بٹے گا ایک نومینل ٹی میتھرڈ نومینل پائی میتھرڈ اور انڈ کنڈنسر میتھرڈ بنے گا جو ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر جو کیپی سیٹنس کی ویلو ہے اس کو ہم کہاں پر دکھا رہے ہیں ریسیسٹنس انڈکٹنس دکھائیں گے ساتھ ساتھ کیپی سیٹنس بھی دکھائیں گے لیکن کیپی سیٹنس کو کسی ایک جگہ پر دکھائیں گے تو جہاں پر دکھا رہے ہیں اس کے انسار الگ الگ میتھرڈ ہوتا ہے یعنی ٹرانس میشن کے اندر تو پورے میں ہوگا لیکن سولوشن کرنے کے لیے پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے آسانی کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیپی سیٹر کو کسی ایک جگہ دکھاتے ہیں اور تین جگہ پر دکھا جا سکتا ہے تو اس میتھرڈ کو یعنی ٹرانس میشن لائن کے میڈیوم ٹرانس میشن لائن کو سولو کرنے کے لیے تین میتھرڈ اپنایا جا سکتا ہے ایک انڈ کنڈنسر میتھرڈ کہہ لائے گا لاشٹ میں دکھائیں گے تو انڈ کنڈنسر میتھرڈ بیچ میں دکھائیں گے تو نومینل ٹی میتھرڈ یہ والا نومینل ٹی میتھرڈ اور دونوں سائیڈ میں دکھائیں گے لاسٹ اور شروع میں تو نومینل پائی میتھرڈ کہہ لائے گا تو یہ میڈیوم ٹرانس میشن لائن کی بات ہوگی تیسرا لانگ ٹرانس میشن لائن ہوگا لانگ ٹرانس میشن لائن کی پہچان کیا ہے جو آپ کا لیند ہوگا وہ ڈیرھ سو کلومیٹر سے زیادہ ہوگا اور وولٹیج ریٹنگ ہنڈڈ کیوی سے ادھک ہوگی تو یادی ٹرانس میشن لائن کے اندر سو کلومیٹر سے زیادہ لنبائی ہو ڈیرھ سو کلومیٹر سے زیادہ وولٹیج ہو تو ایسا ٹرانس میشن لائن لانگ ٹرانس میشن لائن کہلاتا ہے اور اس ٹرانس میشن لائن کے اندر بھی ہم تینوں چیز کنسیڈر کریں گے کیلکولیشن کرتے سمیں پرفارمیس چیک کرتے سمیں ایفیشنسی وولٹیج ریگولیشن لوسز نکالتے سمیں ریسیسٹنس انڈکٹنس اور کیپیسٹنس لیکن یہاں پر کیپیسٹنس لانگ ٹرانس میشن لائن کے اندر لیندھ بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کی وولٹیج ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے اسی لئے یہاں پر کیپیسٹنس کی ویلو ایتھین ہی نہیں ہوتے کسی ایک جگہ پر دکھائیں یعنی بہت کم نہیں بہت زیادہ کیپیسٹنس بنتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میتھڑ کے اندر پورے ٹرانس میشن لائن کے اندر ریسیسٹر ہے کیپیسٹر ہے انڈکٹنس ہے پورے ٹرانس میشن لائن کے اندر ریسیسٹر انڈکٹر کیپیسٹر اس طرح سے تھرہو آٹ دہ ٹرانس میشن لائن دکھاتے ہیں اور اس کو سالف کرنے کا جو میتھڑ ہوتا اس کو ہم لوگ ریگروس میتھڑ کہتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرانس میشن لائن کا جو ریگروس میتھڑ ہے یہ آپ لوگوں کے سیلیبس میں نہیں ہے پہنا تو ہم لوگ چھوٹ ٹرانس میشن لائن پڑھیں گے اور میڈیم ٹرانس میشن لائن کا تین میٹھڑ ایک انڈنیسر نومینل ٹی اور نومینل پائی میتھڑ پڑھیں گے تو یہ آپ کا ٹرانس میشن لائن سے ریلیٹڈ بیسک باتیں ہوگی اور ٹرانس میشن لائن کے اندر نکالنا کیا ہے ہم لوگ کو تو میڈی طور سے دو چیز نکالنا ہے ایک تو وولٹیج ریگولیشن نکالنا ہے دوسرا ٹرانس میشن لائن ایفیشن سی نکالنا ہے اور وولٹیج ریگولیشن ٹرانس میشن ایفیشن سی کے ساہتہ سے ہم بولیں گے کہ اس کا پرفارمنس کیسا ہے 100% ایفیشن سی مل جائے گے تو کہیں گے بہت بڑھیاں ٹرانس میشن لائن کوئی لاؤسز نہیں ہو رہا ہے اسی پر کار وولٹیج ریگولیشن اگر بڑھیاں مل جا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ بہت اچھا بیٹر اس کا پرفارمنس ہے تو وولٹیج ریگولیشن ایکچولی ہے کیا تو وولٹیج ریگولیشن یاد رکھے گا سینڈنگ ان وولٹیج کسی بھی ٹرانس میشن لائن کے اندر ہم کتنا وولٹیج یہاں پر آپ کا مانکہ چلی جنریٹنگ اسٹیشن ہے جہاں سے وولٹیج سینڈ کر رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر چلے اور یہاں پر آپ کا لوڈ ہم لوگ ہیں تو کتنا وولٹیج سینڈ کر رہے ہیں اور کتنا وولٹیج ریسیو ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ وولٹیج ریگولیشن کہیں گے وولٹیج دہ وولٹیج ڈیفرنس بیٹوین دہ سینڈنگ ان وولٹیج آنڈ ریسیم ان وولٹیج is known as the وولٹیج ریگولیشن تو جتنا کم ڈیفرنس ہوگا اتنا بیٹر کہہ لگا یعنی وولٹیج ریگولیشن کی ویلو جتنی کم ہوگی اتنا اچھا کہہ لگا یعنی بیچ میں ڈراؤپ آپ کا بہت کم ہو رہا ہے اسی کو وولٹیج ریگولیشن کو ہم لوگ پرسینٹیج میں اگر نکالتے ہیں پرسینٹیج وولٹیج ریگولیشن تو ہم لوگوں کا فرمولا کیا بن جاتا ہے یہ جو فرمولا ہے پرسینٹیج وولٹیج ریگولیشن کا وی ایس منس وی آر بٹا وی آر گناہ ہینڈ ریڈ سینڈنگ ان وولٹیج منس ریسیون ان وولٹیج بٹا ریسیون ان وولٹیج گناہ ہینڈ ریڈ تو یہ وولٹیج ریگولیشن اس کے علاوہ ٹرانس فرمر کے اندر بھی وولٹیج ریگولیشن ہوتا ہے جنریٹر کے اندر بھی واقعی ماشین کے اندر لیکن ٹرانس میشن لائن کے اندر ہوتا ہے سینڈنگ ان وولٹیج اور ریسیونگ ان وولٹیج کے بیچ کے ڈیفرنس کو ہم لوگ وولٹیج ریگولیشن کہتے ہیں یہ وولٹیج ریگولیشن جتنا کم ہوگا اتنا اچھا سسٹم کہلائے گا وولٹیج ریگولیشن کی ویلو مینیمم ہونی چاہیے زیادہ ویلو ہے اس کا مطلب ٹرانس میشن کے اندر زیادہ وولٹیج راپ ہو رہا ہے جتنا سینڈ کر رہے ہیں اتنا ریسیونگ نہیں ہو پا رہا ہے اور ٹرانس فرمر ماشین کے کیس میں الگ پریباشہ ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے نو لوڈ کی استحتیتی میں اس کی وولٹیج کی ویلو کیا ہے اور فل لوڈ کی استحتیتی میں اس کی وولٹیج کی ویلو کیا ہے ٹرانس فرمر کو اپنے نو لوڈ کنڈیشن میں وولٹیج میزر کیا اور جب پورا لوڈ کنیکٹیڈ تھا تب وولٹیج میزر کیا تو نو لوڈ وولٹیج منس فل لوڈ نو لوڈ وولٹیج منس فل لوڈ وولٹیج تو یہ جو ڈیفرنس ہوتا اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جتنا وولٹیج انتر ہرہا ہے لوڈ کنیکٹ نہیں تھا نو لوڈ تھا تب اور پوری طرح سے لوڈ کنیکٹ ہو رہا ہے تب وولٹیج کتنا بج گیا تو دونوں کا انتر وولٹیج ریگولیشن کہلائے گا تو یہاں پر آپ وولٹیج ریگولیشن ہم لوگ میزر کریں گے ساتھی ساتھ ٹرانس میشن ایفیشنسی میزر کریں گے ٹرانس میشن ایفیشنسی کا مطلب کیا پورے ٹرانس میشن لائن کی ایفیشنسی تو ایفیشنسی کسی بھی چیز کی میزر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آٹپوٹ بٹا انپوٹ کرتے ہیں تو آٹپوٹ میں یہاں سے ٹرانس میشن بھیجا ہم نے وولٹیج بھیجا پاور بھیجا تو یہاں پر کتنا وولٹیج ہے کتنا کرنٹ اور کتنا پاور فیکٹر ہے یعنی پاور کتنا ہمارا ریسیویں انڈ پر پاور کتنا ہے انا تو آٹپوٹ پاور کتنا مل لہا ہے یعنی کہ vr ریسیویں انڈ وولٹیج ir ہوگا یہاں پر ir ریسیویں انڈ کرنٹ گناہ ریسیویں انڈ پاور فیکٹر cos phi r یعنی یہ آپ کا کیا ہو گیا پاور ہو گیا کدھر کا ریسیویں انڈ کا آٹپوٹ پاور ہو گیا انپوٹ کے روپ میں کیا ہو جائے گا سینڈنگ انڈ وولٹیج گناہ آئی اے سینڈنگ انڈ کرنٹ گناہ سینڈنگ انڈ پاور فیکٹر cos phi s تو v s i s گناہ phi s handed کر دیجئے گا تو پرسینٹیج بھی نکل جائے گا تو پرسینٹیج ٹرانس میشن ایفیشنسی برابر ہوگا vr ir cos phi r بٹا v s i s cos phi s گناہ handed یہاں پر ہمارا یہ سینڈ کر رہے ہیں سینڈ کرنے تو v s i s گناہ cos phi سینڈنگ انڈ پاور کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں receiving in power plus losses یعنی اگر ہم losses کو کیا کر دیں گے اس کے ساتھ receiving in power کو losses کے ساتھ add کر دیں گے تو ہم کو کیا مل جائے گا کتنا ہم سینڈ کر رہے تھے یعنی input نکالنا ہے تو input برابر کتنا ہوتا ہے losses plus output کر دیجئے گا تو input آپ کو مل جائے گا تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں v s i s cos phi s کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں vr ir cos phi r plus losses یعنی losses میں سے output کو add کر دیجئے گا تو کیا مل جائے گا input مل جائے گا تو efficiency کا formula یہ بھی ہے efficiency کا formula یہ بھی ہے تو ہم لوگ efficiency اور voltage regulation نکال کر ہم لوگ performance چیز کریں گے short transmission line اور medium transmission line medium transmission line کو تین method سے چیک کریں گے nominal t nominal pi and incundenser method i hope آپ کو یہ clear ہوا ہوگا آگے کے lecture میں ہم لوگ ایک transmission line کو الگ الگ کر کے solve کریں گے اور اس پر آدھاریت numerical دیکھیں گے آج کے لئے کتنا ہی thank you موسیقی 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 موسیقی